السلام علیکو و رحمت اللہ و برکاتہ میں سعوزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے دوستو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی کلندریہ فیض حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی کہ پاور ناد علی جیسے اس کے پاس کلندریہ فیض آنا شروع ہو جائے گا اس پر مولا علی رضی اللہ عنہ کی خاص نظر کرم رہے گی اور اس کے پاس ناد علی پڑھنے سے مریض شفاہ بھی پائیں گے اور ناد علی شریف کے ذریعے جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالے گا وہ کام کامیابی کی طرف جائے گا دوستو اکتالیس دن کا عمل ہے بہت ہی آسان عمل ہے لیکن تھوڑی سی بولنے کی اتیاد کرنی ہے جب اپنی جگہ پہ آنا اور جانا ہے بس کسی سے بات نہیں کرنی باقی بہت آسان عمل ہے صرف ناد علی شریف ہی پڑھنا ہے اور کوئی پڑھائی نہیں ہے ناد علی شریف اکتالیس دن پڑھنا ہے آپ نے نمازِ اثر کے بعد کوئی صاف ندی جہاں صاف پانی بیٹھتا ہو یا آپ کے آس پاس کوئی نہر ہو یا آپ کسی دریا کے پاس رہتے ہیں وہاں پر آپ نے ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں پر کسی آدمی کا گزر نہ ہو نہ ہی کوئی آدمی آپ کے آس پاس گزرے ٹھیک ہے بلکل وہاں آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے اور گھر آتے جاتے بلکل کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے دو سو اکتالیس دن آپ نے ایک ہی فکس ٹائم رکھنا ہے اور فکس جگہ رکھنی ہے جہاں پر بلکل تنہائی ہو آپ اکیلے ہوں صرف اکیس مرتبہ نادے علی شریف پڑھا کرنا ہے اور آپ نے اس کے بعد دعا کیا کرنی ہے ٹھیک ہے کہ میری مشکل حل ہو جائے یہ دعا آپ نے کرنی ہے تو اللہ کے حکم سے آپ کی ہر مشکل اس کلندریہ فیض کی برکت سے نادے علی کی برکت سے وہ حل ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو ایک بات کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے ٹھیک ہے اور نماز مغرب آپ نے اپنے گھر آ کر پڑھنی ہے یعنی اپنی گھر کی مسجد میں آ کر پڑھنی ہے اثر کے بعد آپ نے پڑھائی کرنے جانا ہے اور پڑھائی کر کے آپ نے واپس آ جانا ہے مغرب کے نماز آپ نے واپس آ کر پڑھنی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ فیض تب حاصل ہوتا ہے جب اس کی مکمل پابندی کی جائے دیکھیں عمل بہت آسان ہے صرف اکیس بار نادی علی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور شرط یہ ہے صرف کہ بات نہیں کرنی آپ نے اور دوسری شرط یہ ہے بہت سختی سے اس عمل میں منع کیا گیا ہے کہ فیض میں پھر کمی آ جاتی ہے اور صحیح طرح انسان فیض حاصل نہیں کر پاتا ٹھیک ہے کہ وہاں کسی بھی آدمی کا آنا جانا نہ ہو ندی کے پاس یا کسی نہر کے پاس یا کسی دریاء کے پاس ایسی جگہ آپ نے بنانی ہے تنہائی بلکل ہو جہاں آپ کو کوئی آدمی نہ دیکھ سکے اور نہ ہی وہاں کسی آدمی کا گزر ہو ٹھیک ہے دوستو اکتالیس دن کے بعد آپ نے ختم کر دینا ہے چلا اور اکتالیس دن کے بعد آپ نے اس کو روزانہ گیارہ مرتبہ ورد میں رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے جب تک یہ آپ کے ورد میں رہے گا کلندریہ فیض آپ کو پہنچتا رہے گا اور نادے علی کی پاور ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی دوستو اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ جب تک اکتالیس دن آپ نے پڑھائی کرنی ہے روزانہ عشاء کے بعد آپ نے دو نفل مولا علی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو ہدیہ کرنے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم